اسلام علیکم بارہ شارعہ اٹھالیس اور یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے ایک سال سے لے کے ساتھ سال تک لیز تک جو مرضی گاڑی آپ لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں برینڈ نیو گاڑیوں تو آپ کو بینک کا ریپریزنٹیٹیو آپ تیس پرسن ڈھون پیمٹ دیتے ہیں یا پچیس پرسن دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو گاڑی مل جاتی ہیں تو جو جیپنیز گاڑی ہے یا کوئی بھی ایمپورٹڈ گاڑی ہے وہ آپ کو خود خریدنی پڑتی ہے بینک خالی آپ کو فائننس کرتا ہے مثلا آپ کی پندرہ لاکھ کی گاڑی ہے تو بیس پرسنٹ آپ نے ڈھون پیمٹ دے دیتے تو باقی جو پیمٹ ہے وہ بینک آپ کو فائننس کرے گا اور یہ آپ سارے چیزیں اس کی دیکھ سکتے ہیں اور ملتی کن کن کسٹمرز گیا وہ ہے جی اگر آپ اپنے بزنس کرتے ہیں تو آپ نے اپنے لیٹر ایڈ پیٹ دیں گے اور اپنے بزنس کی ڈیٹیلز دیں گے تو آپ کو آپ کے بزنس کے نام پہ گاڑی مل جائے گی اگر آپ سیلڑی پرسن ہیں تو آپ لیٹر ایڈ اپنی دو سیلڑی سٹیپس دیں گے انکم اسٹیمیشن ہوگی آپ کی اور پھر آپ الیجیبل قرار پائیں گے کہ آپ کو کون سی گاڑی مل سکتی ہے تو گاڑی ام سی بی کے تھروں لینا بہت ہی آسان ہے اس کے تو دو فائدہ ہیں ایک تو باقی بینکس کی گاڑی آپ کے ڈریکٹ نام نہیں ہوتی اور ام سی بی کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ ڈریکٹ آپ کے نام ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ جی مارک آپ کسی بھی دوسرے بینکس سے تھوڑا سا کم ہوتے ہیں تو دو فائدہ ہیں ان کے تھروں آپ اپنی گاڑی ایزیلی ام سی بی کے تھروں نکلوا سکتے ہیں اور گاڑی نکلوانے کے لیے کسی بھی ام سی بی کی نزدیکی برانچ سے رابطہ کریں اور مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج سبسکرائب کریں اللہ حافظ